اسلام علیکم کیسے ہیں میرے بچے بچیاں بہن بھائی بیٹے بیٹیاں وہوں ہیں پوتے پوتیاں سب کو میری طرف سے رمضان مبارک بہت بہت رمضان مبارک آج میں آپ سے فیس تو فیس آپ سے بات کروں گی یا لائف بات کرنے چلی ہوں وہ یہ بات ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو کوکنگ بیت پربین کیا جو میرا چینل ہے پچھلے تین سال سے اس پہ میری 761 ویڈیو ڈلی ہوئی ہے کوکنگ کی بہت سی رپیٹ ہے بہت سی رپیٹ ہیں تو مجھے کچھ پذیر آئی نہیں مل رہی آپ لوگوں سے وہ چیز نہیں مل رہی جو میں چاہتی تھی اپنے بچے بچیوں سے بہن بھائیوں سے تو میں نے سوچا میں دبائی بچوں کے پاس آئی نہیں پچھلے ساڑھے تین مہینے ہو گئے ہیں مجھے آئے ہوئے اب میں نے واپس پاکستان جانا ہے دو ایک ہفتے کے بعد تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں تھوڑا سا اور ویڈیو میری میٹی بناتی ہے جو تقریبا جب یہ بنا رہی تھی اس وقت وہ تقریبا انیس سال کی تھی یونیورسٹی گوئنگ تھی اب تو اس نے ماشاءاللہ یونیورسٹی سے کمپلیٹ کر لی اپنی ایڈیوکیشن بائیس سال کی ہو چکی ہے ماشاءاللہ میری جھوٹی میٹی بچے میرے تینوں دبائی میں ہوتے ہیں تو میں ان سے ملنے آئی تھی کیونکہ پاکستان میں تو میرے ساتھ ایک بیٹی ہے جو میری ویڈیو بناتی ہے بیٹے دو اور بیٹی میری دبائی میں ہوتے ہیں پچھلے چھ سال سے تو ان سے ملنے آگئی تھی آتی رہتی ہوں بارہا آتی ہوں تو میں نے کوئی ویڈیو نہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں نے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی کوئی سیر کی کوئی کہیں بھی میں گئی ہوں میں نے ہوتلنگ کیا جو بھی اسی چیز کی ویڈیو نہیں ڈالی کیونکہ میرا جو کاز ہے وہ ہے کوکنگ مجھے بلوگ بنا کے آپ کو امپریس نہیں کرنا لیکن یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھا کریں پسند کیا کریں سکیپ نہ کیا کریں اب شروع میں تو چونکہ مجھے علم نہیں تھا مجھے اس کی کوئی بھی علم نہیں تھا کہ ویڈیو کیسے بنتی ہے کیا ہوتا ہے موبائل کے سامنے شروع کے آپ دیکھیں تو میری سولہ سولہ بیس بیس منٹ کی ویڈیو ہے لیکن اب میں نے بہت مختصر کر کے پانچ سے چھ منٹ کی ویڈیو کر دی ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے بیٹا کہ آپ لوگ جو میرے بچے بچیاں میری بہویں جو ہیں اصل میں میں اپنی پیٹی کو میری بہت زیادہ کوکنگ آتی ہے اور بہوں کو تھوڑا سا وہ میں نے کہا نا تعلیم حاصل کی اور پھر شادیاں ہو گئیں وہ اپنے زندگی میں آگے بڑھ گئیں نہیں کر پاتی تو ان کے لیے یہ میں نے سٹارٹ کیا تھا اپنی دونوں بہوں کے لیے لیکن یہ کہ اس سے وہ مستفید ہونی ہے اس کے ساتھ آپ میری بہو بیٹیاں جو ان کے علاوہ ہیں وہ بھی مستفید ہونے ہیں اور میں یہ دیکھتی ہوں لیپٹاپ پہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ 97% لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن جاتے ہوئے نہ جانے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب جو ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے بات کر رہی ہوں اور جو پرانے دیکھنے والے ہیں جو ایک دفعہ سبسکرائب تو ایک دفعہ ہوتا ہے لیکن لائک اور کمنٹس تو بارہ آپ کر سکتے ہو لیکن آپ نہیں کرتے ہو تو وہ تھوڑا سا میں ڈس ہارٹ ہو جاتی ہوں ابھی میں دبائی میں آئی ہوں تقریبا سارے تین مہینے کا عرصہ مجھے بیٹ چکا ہے لیکن آپ یقین کریں میں ہر سال دو سال دھائی سال میں میں آتی رہتی ہوں دبائی اور میچ آتی تو میں بلوگ بنا سکتی تھی برج خلیفہ میں ہم لوگ ایک دن کا قیام ہم نے کیا ہے وہ ویڈیو میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا ویڈیو ڈال دو وہ اس نے بچی نے میری ڈال دی ہے لیکن میں خود آپ کے سامنے فیس ٹو فیس نہیں آئی تو میں نے سوچا چلو ہم کون سے جوان ہیں بڑے لوگ ہیں میرے بچے بچیاں خود میں تو دادی نانی دونوں ہی رشتوں میں ہوں بٹی ہوئی ہوں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں آپ کے سامنے آنے میں تو میں نے سوچا چلے میں آپ کے سامنے آ جاتی ہوں اس سے کیا جاتا ہے تو میرے بچے بچیاں مجھے دیکھ لیں گے اپنی آنٹی کو اچھا میں آپ سے اپنے بچوں سے اپنی شیرنگ کرنا چاہتی ہوں کہ میں اس چینل پہ کیوں آئی تو میں اس چینل پہ اس لیے آئی تھی کہ میرے بڑے بیٹے کی تو شادی ہو گئی تھی اس کی شادی کو تقریباً ساڑے آٹھ سال ہو چکے سات سال کا میرا پوٹا ہے ماشاءاللہ سی اللہ زندگی دے تو وہ تو میرے ساتھ رہتی تھی میری جو بڑی بہو تھی وہ تو میرے ساتھ رہتی تھی بڑا بیٹا بھی ساتھ رہتا تھا چھوٹا بیٹا اس کا غیر شادی شدہ تھا جیور خاصی لگ دی تھی ہم نے گھر خریدنا تھا بہلیا میں تو ایک گھر تو میرے بیٹے نے بنا لیا تھا جس گھر میں ابھی بھی میں پاکستان میں رہ رہی ہوں لیکن میں اپنا دوسرا گھر بنانا چاہتی تھی الگ گھر بنانا چاہتی تھی وہ پیسے تھے میرے پاس بائیس تہیس تولے سونا تھا وہ سب کچھ میں نے سوچا تھا کہ کر کے ہم یہاں پہ گھر نہیں ملے گا تو اپارٹمنٹ لے لیں گے اپارٹمنٹ تو میرے بیٹے کا ہے لیکن میں نے سوچا چلے جی میں اپنا ایک بنا لوں گی کیونکہ جب ہم نے ہمارے ساتھ بڑی لائف میں ٹریجگی ہوئی ہے تو کیا ہوا کہ وہ سب پیسہ ایک دن پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مارکیڑ گئے ہیں واپس آیا ہے تو تقریبا ہم ایک بجے گئے ہیں تین سڑھے تین واپس آئے ہیں تو ہمارے گھر ڈکیتی پڑ چکی تھی ساری نگدی چلی گئی سارا زیور چلا گیا یعنی میں کنگال ہو گئی اور کنگال ہوئی تو اس وقت میرا چھوٹے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی اور وہ پشتو ہے پتھان فیملی سے تعلق رکھتی ہے لوگ میری چھوٹی بہو جو ہے تو وہ اس وقت الگ اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی میں اپنی بڑی بہو کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی گی کچھ خریداری کرنی تھی میں نے دبائی آنا تھا اس کے ہی خریداری کے لیے گئی تھی اور ساتھ میں یہ پلانتا کہ چلو بس گھر لے لیں گے یا گھر نہیں ملے گا تو یار اس وقت اپارٹمنٹ کافی سستے مل جائے کرتے تھے تو میرا مارجن تھا تیس سے چالیس لاکھ روپے میں میں کوئی اپارٹمنٹ یا کوئی گھر کچھ بھی لے لوں گی اور وہاں بہریاں میں مل جاتے ہیں ابھی بھی مل جاتے ہیں وہ ٹریجڈی ایسی ہوئی کہ اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا میں ڈپریشن میں چلی گئی بہت بیمار رہنے لگی یعنی میں بولتی نہیں تھی یا تو روتی تھی یا خاموش رہتی تھی کافی ٹائم تک ابھی بھی رونا آ رہا ہے تو میرا جو میری چھوٹی بہو تھی اللہ اسے زندگی دے بہت سمیدار ہے بڑی بہو بھی بہت اچھی ہے بہت سمیدار ہے لیکن چھوٹی بہو نے کہا کہ آنٹی اب تو اس طرح بیمار ہو جاؤں گے چھوڑیں اللہ کے اوپر سب کچھ اور آپ بیزی ہو جائیں کیونکہ وہ جب الگ رہتی تھی اور وہ میرے گھر آتی تھی تو اسے میرے ہاتھ کے کھانے بہت پسند تھے تو میری چھوٹی بہو نے مجھے یہ سلا دی مجھے مشورہ دی دیکھیں ہمارے آج کل کی نئی جنریشن بہت سمیدار ہے بہویں ہوں یا بیٹی ہوں اس نے کہا کہ آنٹی آپ اپنا یہ چینل کیوں نہیں سٹارٹ کرتی یا بہریہ میں کوئی ہوتل کھولیں کچھ بھی کر لیں آپ آپ کے تو ہاتھ میں بہت وہ ہے ٹیسٹ ہے بیزی رہیں گی آپ پوزیٹیو بات کی اس نے میری بچییں دونوں بہووں نے مجھے پوزیٹیو رائے تھی اس وقت میری بڑی بیٹی جو تھی وہ دبائی میں رہتی تھی میرے ساتھ میری دونوں بہویں تھی ہم بھی بہریہ میں رہتے تھے اسی کوٹی میں اس سے کوئی دس منٹ کی گاڑی کی ڈرائی پہ میرے چھوٹے بیٹے کا اپارٹمنٹ تھا تو مجھے کوئی دوری نہیں تھی میں اپنے بچوں کا ساتھ تھی صرف بڑی بیٹی میری دبائی بھی ہوتی تھی تو اس طرح بیٹا میں نے اپنی زندگی کا کوکنگ کا سٹارٹ کیا کہ میں نے اپنے چینل پہ سٹارٹ کیا مجھے ابھی تک موبائل چلانا نہیں آتا نمبر ملانا نہیں آتا اور یہ آپ کو بتا دوں کہ میں گریجویٹ نہیں ہوں فورتھ ایر میں تھی اور میری شادی ہو گئی تھی لیکن میں نے میں ایجوکیٹ ایجوکیٹڈ ہوں الحمدللہ اسی لئے تو میرے بچے بھی ماشاءاللہ اللہ تعلیم یافتہ ہیں الحمدللہ بہویں بھی بیٹییں بھی ہمارے گھر میں بس تعلیم ہی تعلیم ہے دولت کا تو پتہ نہیں لیکن تعلیم بہت ہے سب ایجوکیٹڈ ہیں اللہ حق کا شکر ہے بہت کرم ہے اللہ کا تو بیٹا میں نے یہ اپنی لائف کو اس طرح سٹارٹ کیا آپ یقین کریں کہ جہاں میں نے یہ میری بہو نے مجھے یہ بات کی آپ ویڈیو ڈالیں ڈالتی جائیں ایک دو کر کے آپ کے ساتھ جھڑتے چلے جائیں گے ایک چین بن جائے گی آپ کے لئے چھوٹے بیٹے نے مجھے سلا دی بڑا بیٹا بھی دوبائی میں تھا اس لئے بڑی بہو تو میرے ساتھ رہتی تھی لیکن جو چھوٹی بہو اور چھوٹا بیٹا تھا دانیش اور شمائلہ انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا میرا بہت حسن افضائی کی کیونکہ میں بہت بیمار ہو گئی آپ میری جگہ ہوں گے تو کیا کریں گے آپ ضرور بتائیے گا کمیٹس کریے گا تو وہ وقت بہت تکلیف دے تھا اللہ نے بچوں کا ہاتھ پکڑا بچے تو ما شاء اللہ پہلے ہی سٹیبل تھے ہو اب ما شاء اللہ دوبائی میں آگے ہیں کوئی چار سال سے کوئی چھے سال سے سب اپنی فیملی میں آگے بڑھ چکے ہیں میرا یہ شوک ہے پیسہ کمانا یہاں کوکنگ وید پروین چینل بنانا میرا جنون بن گیا ہے یہ یہ کہیں کہ میں بیزی رہتی ہوں ہماری عمر کی عورتیں جو ہوتی ہیں بیٹھی رہیں گی تو نیگٹیو رہیں گی پھر وہ گھر میں سے جھگڑوں کے پوائنٹ ڈھونے گی کہ اب جھگڑا کہاں سے کیا جائے کس سے کیا جائے تو میری تو یہ تھوڑی سی ہوتی تھی بیٹا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جھوڑنا چاہتی تھی اور میں یہ چاہتی تھی کہ میرے بچے بچیاں مجھ سے جھوڑیں تقریباً آج ساڑھ پانچ ہزار سبسکرائبر ہیں میرے الحمدللہ الحمدللہ میں بہت ممنون ہوں ان سب بچے بچیوں کا جو میرے ساتھ جھوڑے ہوئے اور فیملی کا حصہ ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میرے دو بیٹے دو بیٹیاں ایک دماد دو بہویں ایسا کچھ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پانچ ہزار جو سبسکرائبر ہیں وہ بھی میری فیملی کا حصہ ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ سے شیئر کر لوں بیسی میں بیٹھی تھی اور رمضان میں تو دیکھیں نا ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے کھانے کا تو مسئلہ ہوتے ہی گی یہاں ٹائم ہی ٹائم ہے تو اگر آپ مجھے کمیٹس کریں گے تو میں آپ سے اپنی اور باتوں کو بھی آپ سے شیئر کروں گی اپنے بچے بچیوں سے بہووں سے بیٹوں سے بھی ملاؤں گی تو میں ضرور آپ سے دبائی میں ان سے سب سے آپ کو مطارف کراؤں گی آپ میری فیملی کا حصہ ہیں جیسے میری فیملی میرا حصہ ہے بلکل اسی طرح میرے بچے بچیوں آپ بھی میری فیملی کا حصہ ہو میں نے کبھی فرق نہیں کیا اپنی ویڈیو میں کوکنگ چینل میں میں بددیانتی نہیں کرتی میں اپنے اپنی فیملی سے آؤٹ او فیملی کہنا چاہیے کہ جو وہ لوگ جو میرے ہزبنڈ کی پہچان والے ہیں دوستی آرہے ہیں وہ سب لوگ میری کوکنگ کو سرہتے تھے لیکن مجھے زیادہ میرے اپریشیئیڈ میرے چھوٹے بیٹے نے اور چھوٹی بہو نے کیا کہ اب آپ ڈس آرٹ ہوئی نہیں ہے اندھیرہ آرہا ہے آپ کو وہ ہر طرف سے ڈسٹرائب ہوئی نہیں ہے تو میرے آپ یہ ویڈیو ڈالا کریں اس سے آپ پوزیٹیو ہوں گی آج تقریباً تین سال ہو گیا مجھے یہ ویڈیو بناتے ہوئے بہت کم ہے کہ میں ویڈیو نہ ڈالوں کبھی روز روز ڈال دیتیوں کبھی ایک ماہ بعد کبھی دو ہفتے میں میری ویڈیو ریگلر آتی ہیں بچوں کی بیٹی کی ایڈیوکیشن کو لے کے اگر دیر ہو جاتی ہے تو پلیز اس کے لیے معذرہ چاہتی ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان ایڈیوکیشن حاصل کرتا ہے تو بڑے مسئلے مسائل ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے چلنا ہے تو یہ میری چھوٹی آخری بیٹی تھی اس کی بھی تعلیم کمپلیٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سب بچے اپنے اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں اور میں چاہوں گی آپ میرے بچے بچیاں بھی آگے بڑھیں اپنی زندگی میں اور کچھ کریں تو مجھے آپ اسی طرح حاصلہ افضائی کر سکتے ہو کہ یہ ویڈیو میرے ڈالنے کا مقصد ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں ویڈیو آگے ڈالوں یا نہ ڈالوں کیونکہ ویڈیو ڈالنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ سارا دن میں دو ہفتے میں تین ہفتے میں تیس پینتیس ویوز آ جائیں میں دیکھتی ہوں کچھ لوگوں کی میں نے کسی کو برا نہیں کہہ رہی لیکن جو ہماری بچی ہیں ہماری بہوں و بیٹیوں کی عمر کی بچیاں وہ جب ککنگ کر رہی ہیں نو ڈاوٹ کہ اس کی پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے ٹیسٹ تو آپ نہیں کر سکتے نا کھانوں کو ہم ویڈیو ڈالتے ہیں آپ ہماری ویڈیو کو ٹیسٹ تو نہیں کر سکتے نا ٹیسٹ تو ہم کر کے بتاتے ہیں نا کہ ہم نے کھانا نمک میرج کس طرح رکھا کی کی کوانڈرٹی کتنی رکھی ساری چیزوں کا کس طرح میجرمنٹ کس طرح کی وہ تو ہمیں ہی پتا یہ نصیب کی بات ہے شاید کہ میرے نصیب میں شاید وہ ترقی وہ کامیابی کو میں نہیں چھو سکی جو میں سمجھتی تھی جس پہ مجھے مانتا اپنی کوکنگ پہ اس کے علاوہ میں نے بہت سارے کورسز کی ہیں بے تحاشہ کورسز کی ہیں میں نے بیکنگ کا کیا ہے ڈیزرٹ کا کیا ہے جوسیز بنانے کا یہ تقریباً کونسی چیز ہے جو میں نے نہیں کیا سرامیک پورسلین ٹیلین ڈو سے پھول بنانا فلاور میکنگ اور بہت چیزیں امرائیڈری مشین امرائیڈری ڈرافٹنگ سکٹنگ سوئنگ اور بیکنگ تو میں نے میرا فیوریٹ ہے اور میں دس سال میں میں نے آپ کو میری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میں کہوں گی میں نے دس سال میں پیزا بنانا سیکھا جبکہ میں نے اسادزہ سے سیکھا آپ یقین کریں کہ میں نے بڑا بیسا لگایا ایک ایک میرے کورس پہ آپ یقین کریں کہ اس زمانے میں آج سے کوئی دس بارہ سال بیک پہ جائیں اس زمانے میں اور بلکہ پندرہ سال پیچھے جائیں تو اس وقت میں میں جب میرے بچے بہت یقین میں تھے اتنے بڑے نہیں تھے اس وقت سے میں یہ کورسز وغیرہ کر رہی ہوں اور میں لالہ زال میں اس وقت ہماری کوٹھی تھی لالہ زال میں ہم رہتے تھے اور وہاں سے میں بیکنگ کا کورس کرنے اسلام آباد اور صدر دو تین جگہیں تھی جہاں سے میں یہ کورسز میں نے کیے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ کہ مجھے انڈسٹینڈ کریں مجھے آپ بتائیں کہ میرا کونٹینٹ کیا ہونا چاہیے بیکنگ ہونا چاہیے ولوگنگ ہونا چاہیے یا کوکنگ ہونا چاہیے یا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تو میں گھر آپ کی آنٹی گھر بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں میں گھر بیٹھ جاتی ہوں لیکن اب میں ہو گئی ہوں فارغ بچے بیادی ہیں سب سے میں فارغ ہو گئی ہوں مجھے مصروف رہنے کا پوزیٹیو وے میں کچھ چاہیے تھا تو آپ بھی میرے بچے بچی ہیں میری ویڈیو دیکھ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اچھی لگے تو پلیز نئے دیکھنے والوں سے ریکیسٹ ہے سبسکرائب کریں اور مجھے کمٹس دیں مجھے آپ کے آپ کی رائے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ میں نے اب دو ہفتے کے بعد تقریباً میں نے پاکستان چلے جانا ہے وہاں تو میں بالکل تنہا ہو جاؤں گی وہاں میری ایک بیٹی ہوگی میرے ہزبنڈ ہوگی اور میں یہاں تو میری پوری فیملی ہے میرے پوتا پوتی ہیں نوازے ہیں بچے ہیں یہاں میری لائف کچھ اوری چیز ہے اور ہی مانی رکھتی ہے آپ یقین کریں میرے بچوں نے مجھے اتنا سب کو دکھا دیا دبائی میں کہ میں بالکل یعنی روح بھر چکی ہے اگر کہیں گے وہ ویلوگ بھی ڈال دوں گی اسی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اچھا کھائیں اچھا سوچیں اللہ حافظ